یوگی بابا یوگی بابا بلڈوزر بابا بلڈوزر والے بابا کے نام سے مشہور یوگی آدھتنات کی اتر پردیش میں کانون کا جنازہ اٹھ چکا ہے یوگی آدھتنات کا اقبال ختم ہو چکا ہے گنڈے مافیا بدماش یوگی آدھتنات کو تمانچے کے دم پر للکار رہے ہیں آئے دن قتل عام کی واردات سامنے آ رہی ہے پر اب تو اسکولوں کے بیتر بھی مافیا راج قائم ہو چکا ہے اسکولوں کے بیتر اتنی نفرت فلائی جا رہی ہے کہ اب چھوٹے چھوٹے ماسوم بچوں کو ان کے دھرم کے آدھار پر نشانہ بنایا جا رہا ہے علپسنکھیک بچوں کو بہو سنکھیک بچوں کے ہاتھوں پٹوائے جا رہا ہے اور یہ احساس کرائے جا رہا ہے تو مابادی میں کم ہو اور طاقت میں بھی ایسے ٹیچروں کو پرابیٹ اسکولوں میں بیٹھا دیا گیا جو بچوں کو ہی بچوں سے لڑانے کا کام کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے یوگی آدھتنات کے رام راج میں ایک دنگائی ٹیچر دھرم کی نام پر بچوں کے کومل من میں زہر کھول رہی ہے پر سب سے بڑا سوال ٹیچر سے نہیں ہے بلکہ صوبے کے مکھیا سے ہے کیا یوگی آدھتنات اب اس ٹیچر کو مو توڑ جواب دے سکتے ہیں جیسا جواب وہ دوسروں کو دیا کرتے ہیں کیا یوگی آدھتنات ٹیچر کے سکول اور اس کے گھر مکان پر بلڈوزر چلانے کی احمد دکھا سکتے ہیں یا پھر اتر پردیشتر یوگی آدھتنات کا ڈر ختم ہو چکا ہے یوگی آدھتنات کل تک دعویٰ کرتے تھے کہ گنڈے مافیا بدماش یوپی چھوڑ کر باگ گئے پر اب صوبے کا حالات بتا رہے ہیں کہ ان کے دعوے کتنے کھوکلے ہیں اور دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے مکی منتری یوگی آدھتنات کا باکال سلام نمستے سسنیا کال میں ہوں آپ کے ساتھ حفظتہ مشتہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز میل اتر پردیش کا مزفر نگر کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ سکول کے ٹیچر ایک مسلم بچے کو کھڑا کر کے اسے سکول کے باقی بچوں سے پٹوا رہی ہے یہاں تک کی ٹیچر مسلمانوں کے بارے میں غلط بیانی بھی کر رہی ہے مسلموں کے خلاف نفرت کا ازار بھی کر رہی ہے جس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس ٹیچر نے سکشہ کے مندر کو نفرت کی شاکہ میں تبدیل کر دیا ایک مسلم بچے کو کلاس میں کھڑا کر کے گیر مسلم سے پٹوا رہی ہے کیا اس ٹیچر نے اپنی کوک سے کسی بچے کو جرم نہیں دیا ہوگا جو ایک بچے کو اس کے دھرم کے آدھار پر دوسرے بچے کو پٹوا رہی ہے کیا یہ عورت خود ماں نہیں ہے کیا اس کے خود کے بچے نہیں ہیں ایک مسلم بچے کو پٹوانے والی اس ٹیچر کو کیا عورت کہا جا سکتا ہے ان معصوم بچوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کی ٹیچر ان کے ہی ہاتھوں کیوں پٹوا رہی ہے ٹیچر اس کے بچے کے گال پر اس کے چہرے پر تماشے مروا رہی ہے اس کی پیٹ پر اور اس بچے کے جسم کے باقے حصتوں پر مارنے کے لیے کہہ رہی ہے ویڈیو وارل ہونے کے بعد سیاسی بیان بازی بھی تیز ہو گئی ہے راحل گاندی اور اسسد دین اویسی کا بیان بھی سامنے آیا جب چاروں طرف آدھیتنات کے قط مہنچوکے ایک بال کا ڈھول بجنے لگا تب پرساشن نے اس کے خلاف ایکشن لینے کا بھروسہ دلائیا پر حالات بتا رہے ہیں کہ اتر پردیش کے سکولوں میں نفرت فلانے کی اتنی ہمت آکر کہاں سے آئی ہوگی آخر کیسے سکول کی آر میں چل رہی ہے نفرت کی پاٹشالہ آخر کیسے سکول کی آر میں چل رہی ہے نفرت کی شاکھا آخر کیسے یوگیاد دیتنات کا بلڈوزر ہو چکا ہے فیل آخر کیسے دنگائی ٹیچر کے آسلے نے ختم کر دیا یوگیاد دیتنات کا بھوکال بتائیں گے آپ کو اور بھی بہت کچھ لیکن آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بلائگن کا نوٹیفیکیشن بٹن بھی پرس کر دیں تاکہ بنا دیری ہماری ہر خبر آپ کو ملتی رہے لوٹتے ہیں آپ خبر کی طرف اتر پردیش کے مزفر نگر سے حیران کرنے والا ویڈیو سامنے آیا ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ سکول چلانے والی مائلہ ٹیچر کلاس کے دوسرے بچوں سے ایک مسلم چھاتر کو پٹوا رہی ہے وہ باری باری سے دوسرے چھاتر کو بلا رہی ہے اور اپنے پاس کھڑے چھاتر کے گال پر چھاتا مروا رہی ہے ہاں کو میں آسو لیا چھاتر زور زور سے رو رہا ہے لیکن مائلہ ٹیچر کا دل نہیں پسیج رہا مائلہ ٹیچر کے پاس کوئی پروش بیٹھا ہوا ہے دونوں کی باتیں ہو رہی ہیں اتنا نفرت اسکول کے بیتر کیسے آ گیا یہ کوئی ایک دن میں فیلی نفرت کا نتیجہ نہیں ہے شاید اس بوائکورٹ کا حصہ ہے جو باجپا اور سنگ پریوار کے نیتہ دشکوں سے فیڑا رہے ہیں ہم موبائل اور ریل کا زمانہ ہے شاید اسکولوں کے بیتر بیٹھے دنگائے ٹیچروں کا چائرہ بھی نکاب ہو رہا ہے یہ گھٹنا مزفر نگر کے منصور پرتانہ شیدر کھبا پرگاو کی ہے یہاں ترپتہ تیاغی نام کی مائلہ ٹیچر اسکول چلاتی ہے پاسی زمین پر درجنوں چھاتر چھاترائیں بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھائی کر رہے ہیں ترپتہ ایک ایک کر زمین پر بیٹھے چھاتروں کو بلاتی ہے اور اپنے پاس کھڑے چھاتر کے گال پر ان لوگوں سے چھاتا مارنے کو کہتی ہے دوسرے چھاتر ایک کر کے آ رہے ہیں اور کھڑے ہوئے لڑکے کے گال پر زور سے چھاتا جڑ رہے ہیں ترپتہ کے سامنے ہی کوئی پرش بیٹھا ہوا ہے وہ اس سے بات کر رہی ہے مسلم چھاتر کو ان کے درم کے آدھار پر غلط بیانی کرتی ہوئے سنائی دے رہی ہے ٹیچر دو چھاتر کو بلاتی ہے اور کہتی ہے تم لوگ ایک ایک کر کے چھاتا مار لو ترانت دو چھاتر اٹھتے ہیں پیڑے چھاتر کے گال اور پیٹ پر زور سے تماشا مارتے ہیں پیڑے چھاتر فوٹ فوٹ کر رونے لگتا ہے لیکن مارلہ ٹیچر ترپتہ اور اس کے پاس بیٹھے پرش کو اس پر دیا نہیں آتی ویڈیو وارل ہونے کے پاس ماملہ پولس تک پہنچا ہے سی او ڈاکٹر روی شنکر کا کہنا ہے کہ چھاتر کو سکول کہنے چھاتر دوارہ پیٹھوانے کا ویڈیو سامنے آیا ساتھ ہی مارلہ سکشک دوارہ دارمک ٹکپڑی کیے جانے کا ماملہ بھی سامنے آیا اس ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے منصور پرتانہ پرباری کو جانچ کرنے کی آدیش جارک کر دیے گئے ہے ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ ایک ٹیچر بڑھکا رہا ہے اور بچے ایک چھاتر کو پیٹ رہے ہیں اس ماملے میں دونوں ٹیچر کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور اسکول مینجمنٹ کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا پر سب سے بڑا سوال آخر پیڑت بچے کے پریوار نے کیا 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 اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ٹیچر اور مینجمنٹ کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے یوپی میں سکشا مافیا اتنا طاقتور ہے چاہے کوئی بھی سرکار ہو ان کا کوئی کچھ نہیں بال بھی باقا کر سکتا کیونکہ سکشا مافیا میں راجنیتک دکھل ہاوی ہے اگر پیڑت بچے کے گھر والوں نے ایکشن لے لیا تب بھی سکول چاہے تو پورے پریوار کو کچھا چبا سکتا ہے اور نہ پولس اور نہ ہی پرشاہ ان کا کچھ بھی بگاڑ سکتی ہے پیڑت بچے کے پتا کا کہنا ہے کہ سکول ٹیچر نے بچوں کے ویواد کروایا ہم نے اس ماملے میں سمجھواتا کر لیا ہم اس سے آگے کوئی بھی کاروائی نہیں چاہتے پر یہی تو سوال ہے کہ اگر وہ کاروائی چاہتے تب بھی کچھ کے پیرو پر کلہاری ہی مارتے ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس لابی کے خلاف لڑتے لڑتے پورا پریوار ہی ختم ہو جائے گا اس گھٹنا پر کانگریس کے نیتا راہول گاندی نے بی جی پی پر نشانہ سادھ آئے اور ٹوٹ کیا راہول گاندی نے کہا ماسوم بچوں کے من میں بید باپ کا زہر گھولنا اسکول جیسے پاویتری تھان کو نفرت کا بازار بنانا ایک سکشک دیش کے لئے اس سے برا کچھ نہیں کر سکتا یہ باجپا کا فیلائیہ وہی کیروسن ہے جس سے بھارت کے کونے کونے میں آگ لگا رکھی ہے بچے بھارت کا بوش ہیں ان کو نفرت نہیں ہم سب کو مل کر معبت سکانی ہے مہی اس بارہ ویڈیو کو ای آئی آم آئی آم کے چیفہ زدن دین آباسی نے بھی ٹوٹ کیا اور لکھا یہ ویڈیو اتر پردیش کا ہے ٹیچر ایک مسلمان بچے کو کلاس کے باقی بچوں سے پٹوا رہی ہے اور اس پر فقر بھی کر رہی ہے بچے کی پتا نے اسے اسکول سے نکال دیا اور لکھت میں دے دیا کہ وہ کوئی کاروائی نہیں کروائیں گے کھہر نہیں تھا کہ سوالوں جواب اپنی جگہ پر پریوگی آدھی تنات کے ہوتے ہوئے آخرہ سی گھٹنا کیسے ہو گئی سی ایم یوگی رہتے ہوئے اتنی نفرت اسکول میں کیسے فیل گئی کہیں آسا تو نہیں کہ دنگائی سوچ رہے ہوں کہ جب سہیاں بھائی کو اتوال تو آپ ڈھرک آئے گا فیلال اس ویڈیو میں بس اپنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ہمارے ویڈیو لنک کو فیس بک ٹوٹس اپ پر اپنا رشتدار یار دوستوں کو بھی شیئر کریں اور بے باک نشپکش سودندر پترگارتہ کو سپورٹ کرنے کے لئے آپ ہمارے چینل ٹائمز میل کو ضرور سے سبسکراب کریں اور ہاں بلاکن کی گنٹی والی بٹن بھی آپ ضرور سے دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن فورا نہیں مل جائے پھر ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں ایک نئی قبر کے ساتھ ہرشتدہ مشروع کو دیجے اجازت جہند تو دیکھ لیا آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک کیا ہوگا اور دوسروں کو بھی شیئر کیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکراب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں